بلت کلف ٹاک شو میں تاہر گورا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اب صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے چونکہ آج ہم ایک گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں اور اس گلوبل ویلیج میں دنیا میں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو اس کی بازگشت پوری دنیا میں سنی جاتی ہے اور خاص طرح جب ہم ساوتیشن بیک گراؤنڈ سے تلق رکھتے ہوں تو یہ مسئلہ براہ راس ہمارا اپنا مسئلہ ہے ہم بعض اوقات اس مسئلہ پر بات کرنے سے کتراتے بھی ہیں یہ سوچ کر کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے مگر ہم اس سے جتنا بھی کترائیں یہ حقیقت ہے کہ اس کی بنیاد پر ساؤتھ ایشیا کا امن خطرے میں ہے اور آج کل کی صورتحال میں ساؤتھ ایشیا میں ایک بہت بڑا تناؤخ ہے دو بہت بڑے ملکوں کے مابین میری مراد ہندوستان اور پاکستان ہے اور اس موضوع پر میں نے آج گفتگو کی زہمت دی ہے نامور مبصر اور کمنٹیٹر سیاسی ایکٹیویس سوشل ایکٹیویس جناب منیر پرویسامی صاحب کو منیر صاحب سوڈیو تشیو آوری کا بہت بہت شکریہ میں نے جیسا تمہید باندھی یہ مسئلہ ہم اس سے جتنا بھی کترانا چاہیں ہم اسے بھاگ نہیں سکتے کیونکہ اس کی وجہ سے گنشتہ ستر سال سے ساؤتھ ایشیا کا امن خطرے میں ہے اور ہر دو تین سال بعد صورتحال بگڑ کے اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ ایک ایسی قیفیت بنتی ہے جیسے جنگ ہونے کو جا رہی ہے اس وقت کی جو صورتحال ہیں آپ اس پر کیسے کمنٹری کریں گے آپ نے تو یہ بات کہی کہ دونوں بڑے ملک ہیں لیکن میں سے وزنے کرنا چاہوں گا لوگ پسند نہ کریں گے ایک بہت بڑا ملک ہے اور ایک اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے آبادی کے حساب سے بھی اور اپنی معیشت کے حساب سے بھی اور جمہوریت کے تقابل کے حساب سے بھی تو یہ ایک اہم بات ہے دوسری بات یہ کہ یہ چھوٹا ملک ہے یہ میری اپنی رائے ہے بہت ساری لوگ اس کو نہیں پسند کرتے ہیں یہ ساری کی ساری جو کشمیر کی جنگ ہے یا جوا ہے اس کو میں جوا کہتا ہوں بھی اب بیان کروں گا یہ ایک چھوٹے ملک نے شروع کی ہوا اور اس چھوٹے ملک نے مسلسل چار جنگیں لڑی ہیں جوے میں اور ہر دفعہ ہارا ہے سن ارتالیس میں بھی ہارے پیسٹ میں بھی ہارے اکھتر میں بھی ہارے کارگل میں بھی بیک گاؤنڈ کو پیچھے کرنا پڑا کرتے کیا ہیں کہ یہ جوا بھی کھیلتے ہیں تو اپنے پیسے سے نہیں کھیلتے ہیں امریکی امداد لے کے تو غیر ملکی امداد لے کے یہ جوا پہ پیسے لگا دیتے ہیں ہار جاتے ہیں پھر تھوڑے دن کے بعد جوا اپنے سائیکل کی بات کی ہیں تین تین سال میں تھی تین تین سال میں تھی کہ کئی کئی سالوں میں بات اٹھتی ہے تو خطہ کیا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی حکومت بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو اپنے حکومت سمرہ جو مہاں کا اسٹیبلشمنٹ ہے حکومت تو نہیں نواز شریف کی اس وقت وہ اس کو لڑکھڑاتے ہوئے اپنا قبضہ نکلتا وہ نظر آتا ہے تو ایسی کوئی کھٹراک وہ شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں اچھی بلی بات چیت ہوتی ہے جب بھی نواز شریف کی یا موڈی کی یا ہندوستان کی کسی بھی حکم واجپائی کی جب بھی وہ امن کی بات یا تجارت کی بات کرنی چاہتے ہیں تو ایک یہ پتھر جو ہے نا کشمیر کا آپ کے سامنے ڈال دیتے ہیں جیسے گولی پھینکتے ہیں اور وہ کھرنے کے بعد اس کو خود ہی اٹھاتے ہیں تو آپ سائیکل دیکھیں تو ہر بار یہ اتفاق سے یا حقیقت سے پاکستان نے یہ ساری بات اٹھائی اور اب تک یہ ہوتا رہا ہے جو اس سے پہلے اتنا نہیں مچتا تھا اس سے یہ ہو رہا ہے کہ موڈی صاحب جو ہیں ان کو بے تہاشا اپنے عوام کی حمایت حاصل ہے اب سے پہلے بھارت جو تھا وہ امن پرستی کے ساتھ کام کرتا تھا مار کھاتے تھے اور ان کے گھر میں جا کے کسی نے بم مار دیا کبھی کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا اس دفعہ انہوں نے سخت گیری اختیار کرنی شروع کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے آسان نوالے نہیں ہیں جتنا آپ نے ہمیں سمجھ رکھا ہے تو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوا کیوں ابھی اوڑی کیمپ پہ ہوا اس سے پہلے بمبئی میں ہوا اس کے کوئی مسائل ہلوتے نہیں ہیں بیچ میں پتھان کوٹ ہوا بیچ میں پتھان کوٹ ہوا تو ہم یہ ساری کہانی خود ہی کھڑی کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی واوا کرے لیکن بدقسمتی سے دنیا آپ کی واوا نہیں کر رہی ہے یہ میری رائے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک جوہا ہے جو بدقسمتی سے پاکستان کی طرح سے کھیلا جا رہا ہے اور اس میں مدد وہ کہیں باہر سے لیتے ہیں مگر اس بار اگر آپ کی بات کو ہم درست بھی سمجھے تو کہیں سے مدد بھی ان کو ملتی نظر نہیں آ رہی نہیں ایتوہ جوہا کھیل رہے ہیں دیکھیں تو دو طرح کام کرتے ہیں پہلے تو یہ لیتے ہیں باہر سے مدد یعنی یہ تو تاریخ ہے نا کہ پاکستان کی فوج امریکی امداد سے بنی ہوئی ہے اسلحہ پاکستان کا امریکی امداد سے پاکستان کا تیل سعودی ریپ کے پیسے سے آتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے خود کریں ٹیکس آپ کو ملتے نہیں ہیں تو جب آپ یہ جوہاں ہارتے ہیں وہی کھیل کرتے ہیں کہ ایواتن کے سجیلے جوانوں کے گانے لگاتے ہیں اور جو آپ کی خواتین ہوتی ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں ان سے جا جا کے ان کے ہاتھوں کی چوڑیاں اتارتے ہیں ان کے کانوں کی بالیاں نکالتے ہیں سب جا جا کے چادروں میں ڈالتے ہیں اس کو بھی ہار جاتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو ہاراتے رہتے ہیں انہی کس پیسے تو ساری جنگلر ہیں جو ان کے پیٹ میں جانی چاہیے اس سے آپ جنگلر لیتے ہیں اور پھر کئی دن تک غریب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کا موقف بہت واضح ہے اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں پاکستان ہی ہمیشہ سے پہل کرتا ہے شاید اس کے بارے میں مبسرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا سروائیول اس میں ہے یا فوج اسٹیبلشمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا حصہ فوج کا ہے اس کا سروائیول ہی اس میں ہے کہ کوئی نو کوئی کانفلیکٹ ہندوستان کے ساتھ رہے اس کانفلیکٹ کے چکر میں ہی وہ جوا بھی کھل رہے ہیں مگر ہم تھوڑا سا اگر ہسٹری میں جائیں جب پاکستان بنتا ہے فورٹی ایٹ میں پرنسلی سٹیٹس کا ایک حصہ تھا کشمیر اور اس قبائلی پاکستان سے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کو ملنا چاہیے ہندوستان نے کوئی خاص ریزسٹنس نہ کی برحال سلسلہ چلتا چلتا نائنٹین ایٹی نائن تک آتا ہے اور جب پاکستان سے مبینہ طور پر ملیٹنٹس جاتے ہیں اور ایل او سی لائن آف کنٹرول کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری طرح سے ملیٹنسی بڑھ جاتی ہے اس کا فائدہ کیا ہے گوہ صاحب آپ نے جو تاریخ کو پیچھے آپ لے گئے تو اور پیچھے بہت زیادہ نہیں ایک دو سال پیچھے زیادہ جائیں تو اور بھی بات واضح ہو جاتی ہے بدقسمتی سے پاکستان کے عوام کو جو جگالی کی گئی ہے کرائی گئی ہے وہ جھوٹ کی کرائی گئی ان کو سچ تو کوئی بتاتا نہیں ہے پوری تاریخ ان کی مسخ کر کے رکھ دیا جب یہ ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی آزادی کہلے برطانیہ سے آزادی لے رہے تھے یہ تقسیم ہو رہی تھی مسلمان اپنا ملک بنانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے تو یہ بات بڑی تیہ ہو گئی تھی کہ جہاں جہاں ریفرینڈم ہوا اس کے فیصلوں کے حساب سے تو بات ہوگی مسلمان اکثریتی علاقوں میں یا جہاں کہیں پہ بھی لیکن جو پرنسلی سٹیٹس تھی جو شہزادوں کی یا مہارج ان کو یہ حق تھا کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنا علاق سوچ لیں جو ہندوستان کے کشمیر کے جو راجہ تھے مہاراجوں بہت دن تک اس کا فیصلہ نہیں کیا آخر وقت میں جا کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہیں بھارت کے ساتھ علاق کر لیں گے یہ ان کا حق تھا اور یہ حق انی قوانین کے تحت تھا جس میں پاکستان کو جون اگر مناودر بھی ملے تھے ایسی دوسری ریاستیں آپ کے ساتھ بھاولپور کی ریاست بھی آئی تھی جو ریاستیں ایسے ہی آئی تھی نا تو ایک اصول آپ اپنے لئے لگا رہے ہیں ان کو وہ اصول نہیں اپنانے دے رہے ہیں تو جب اس نے یہ کیا تو اس وقت پھر آپ نے اندر اپنے جو لشکر تھے قبائلیوں کے وہ چھوڑ دی اس وقت بھی منع کیا تھا کہ نہیں کرو اب اسی قبائلی لشکر کو ڈالنے کی جو رسم ہے وہ آپ آج تک کاٹ رہے ہیں وہ یا آپ کے طالبان بن رہے ہیں وہ یا آپ کے کچھ بن رہے ہیں کوئی جیش محمد بن رہے ہیں کوئی کچھ بن رہے ہیں تو یہ پاکستان اس اڑنگے میں جو فس گیا نا بری طریقے سے دنیا کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ ان نام نہا جہادی جتھوں کے لئے استعمال ہوتی ہے جس کو پاکستان اپنے توفیلیوں کے طور پر استعمال کرتا ہے وہ انہوں نے کیا اور وہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اب بھی اس کا پھر فائدہ پاکستان تو کیا ہوا کہ کشمیر کا جو بہت بڑا حصہ ہے جمہو لداخ وادی کشمیر اور حتیٰ کے بلتستان کے بہت سارے سے چائنہ کے پاس ہیں اور بہت سارا حصہ ہندوستان کے پاس ہے چار جنگیں لڑی ہم نے اپنا سب کچھ کھویا کشمیر کا تو ایک انچ بھی ہمارے پاس نہ آیا تو فائدہ کیا ہے بلکہ اس میں ایک اور بات بھی ہم کر سکتے ہیں وہ بھی تاریخی بات ہے جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ پہلے جو لائن آف کنٹرول کی کہانی بنی کہ جی اچھے در آپ کے قبضے میں ہے قبضے میں دیسپیوٹڈ ٹیاریٹری ہے جو سوالحال آپ کنٹرول کر رہے ہیں ان کے پاس وہ بھی دیسپیوٹڈ ٹیاریٹری ہے ہم نے کیا کیا کہ کوئی چھ ہزار مربع میل فری میں چائنوں کو پکڑا دیا یہ آپ نے کیسے کر لیا دنیا نے آپ کو امانتدار اور کسٹوڈین بنایا تھا اگر بنایا تھا آپ نے ہزاروں میل اٹھا کے جیسے وہ آپ کے والدین کی کوئی وراست یا جاگیر تھی آپ نے بانٹ دیا تو ہم یہ سب جو گڑ بڑ کرتے رہے ہیں تو دنیا کو یہ نظر آتی ہے اس وقت ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ اگر بھارت سے ہمیں لڑائے ہو گئی تو چین ہم آئے لے کچھ کر دے گا چین تو خود کر رہا بھائی لڑائی نہیں کرو وہ نہیں کرے گا وجہ کیا ہے کہ چین ہو یا بھارت ہو یا جو بھی ہو ان کی معیشتیں اتنی بڑی ہیں میجورٹی کیپٹلیس ملک ہے وہ کیسے اپنی جنگوں ونگوں کے اندر جا کے اپنی معیشت کو کمزور کریں گے یہ ہو رہا ہے تو پاکستان تو جوہی پھر بھی کھیل رہا ہے نا جوہ اس لئے کھیلتے ہیں کہ یہ جو آپ کہنے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے تو یہ جوہ کھیلتے ہیں کہ شاید ہم جیت جائیں شاید ہم جیت جائیں اب ان کے بعد بام ایٹم بام آگیا تو ان کیسا ہے اس کی طور پر ہم زیادہ اور سے جیت جائیں یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس بھی بام ہے آپ کے ہاں ایک طبقہ ہے جو ہندوستان میں بہارت میں بھی بدقسمتی سے پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے ٹھیک ہے جی بام مار دیں گے پہلے آپ کہتے تھے یار ہم مر جائیں گے آپ کے ہاں جتا تھا فیٹلسٹک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بام ماریں گے تو ٹھیک ہے وہ تو ہم ان کا تو نقصان کری دیں گے ہم مر گئے تو شہید ہو جائیں گے شہادت کی جو گالی اور گھٹی ہمارے اندر ڈالی گئی یہ بھی جوہ کھلاتی ہے ان سے لیکن اس وقت تو یہ آ رہا ہے کہ بھائی یہ جنگ ایسی مزاق نہیں ہے جیسے وہ ساہر نے کہا تھا گزشتہ جنگ میں گھری جلے مگر اس بار عجب نہیں کے تنہائیاں بھی جل جائیں گزشتہ جنگ میں پیکر جلے مگر اس بار عجب نہیں کے پرچھائیاں بھی جل جائیں یہ ایک انالیسز آئی گورہ صاحب کہ اگر ایسی لڑائی ہو گئی جس کا کہ امکان کم ہے تو دونوں لوگ سے اپنے آدھے آدھے بمی استعمال کرنے کوئی دو کروڑ کے قریب لوگ جانا منٹو سیکنڈوں میں فنا ہو جائیں گے اور سال ہر سال تک آپ پنپ نہیں سکیں گے آج کہیں پہ آیا ہے وہ چھوٹا سا ملک ہے جس نے آقوائے متعدہ میں ایک کیس ڈالا ہوا تھا جہاں پہ امریکہ نے چھوٹے سا جزیرے کے اوپر وہ بم چھوڑتے تھے انہوں نے کر دیا کہ ہمارے تو آپ نے جزیرے کے ساتھ ہوا میں اڑا کر رکھ دیئے تو یہ کوئی مزاق نہیں ہے تو یہ جوا کھیل رہے ہیں عقل مند ہی نہیں کر رہے ہیں میں ابھی ہندوستان کے ایک جنرلس کے ساتھ ہونے والی گفتگو جنرل پرویز مشرف کی سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو پاکستان کی مرضی کے بغیر اگر وہ حل نہ ہوا جیسا پاکستان چاہتا ہے تو ہندوستان کا بہت برا ہوگا پرویز مشرف صاحب اگرچہ اب ریٹائر جنرل ہیں ریٹائر کی ادامی سٹاف ہیں اور صاحب کا صدر ہیں مگر وہ بات اس طرح کرتے ہیں کہ شاید ابھی بھی وہ ہیں تو یہ ایک مائن سیٹ ہے کیا پاکستانی آپ جو ساری باتیں ڈال رہے ہیں سامنے ہم نے بار بار کہا ہے کہ یہ گیمبل ہے یہ جوا ہے انہوں نے جوا کھیلا تھا نا کارگل کا اس کے بعد کیا ہوا تھا کارگل کا جوا کھیلا نواز شریف کی حکومت کا تختہ اُلٹا جو اسی کہانی میں ہوا تھا پورے نظام کو برباد کیا کہنے لے جی میں آؤٹ او باکس کوئی سولوشن لے کے آ ہوں وہ تو کہتے ہی رہیں گے اس وقت یہ بات ضروری ہے گوھر صاحب کہنے کی کہ جو دونوں طرف ہمارے جو صحافی ہیں میڈیا والے ہیں ہمارے اپنے شور مچ رہے ہیں ہندوستان میں اپنے مچ رہے ہیں بلکہ موڈی تو کہہ رہا بھائی اتنے شور مت مچاؤ کہہ رہا ہے نا وہ کہ جنگ جنگ کا چرچہ نہ کرو آپ کے ہاں تو بقائدہ فوج نے آئی ایس پی آر نے ایسا لگتا ہے کہ تمام صحافیوں کو ایک لائن دے دی ہے کہ انہوں نے کہا کشمیر کی بات ہی آپ نہیں کرتے اب سارے کشمیر کی بات ہی کرنے لگ گئے تو یہ ایک طرف تو ایکسٹیمپور ہو رہا ہے کام ایک طرف کہلوایا جا رہا ہے مطلب وہ وہ لوگ جن سے آپ توقع بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ جنگ کی حمایت میں یا بھارت کے خلاف بات کریں وہ سارے کے سارے کھڑے ہوگا ندیم پراچا کو دیکھئے ایسے اور کئے لوگ ہم جوہلہ کو تو چھوڑ دیں لیکن جو لوگ ذرا سمجھے جاتے تھے کہ کوئی جدید خیالات وہ اب یہ کام کر رہے ہیں تو یہ سارا یہ بھی اسی جوہے کا حصہ آپ اس بات کو کس طرح لیتے ہیں کہ اگر پاکستان کے کچھ مبسرین کہتے ہیں کہ ہندوستان کے کشمیر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں تو اس طرح کے موقع کو آپ اس طرح لیتے ہیں گوئی صاحب یہ آپ نے اچھا سوال کیا مجھ سے بار بار لوگ پوچھتے ہیں آپ کہتا ہے میں بھی اپنی طور پر جو بھی کہیں کہیں در ادھر سوشل میڈیا پر لکھتا رہتا ہوں تو باقاعدہ مجھے پیغام آئے کہ منیر صاحب آپ جو ہیں بلوچستان میں ہونے والے ظلم کے خلاف تو آواز اٹھاتے ہیں سندھ میں ہونے والے کراچی میں ہونے والے یہ کیا بات ہے کہ آپ کشمیر کے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے ہیں یہ بڑا مشکل سوال تو اس میں میرا یہ کہنا ہے کہ یہ تو مسئیبت ہم نے خود ہی کھڑی کی ہوئی ہے نا ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ یہ چھرے والی بندوخیں سے لوگوں کی آنکھیں ماں کے نہ پھوڑیں انہوں نے کنٹرول کرنا شروع بھی کر دیا جب شور مچا تو کرنے بھی لگے لیکن وانی کو بنانے والا کون تھا بھئی برہان وانی برہان وانی بن گیا تو آپ کا شہید کہاں سے بن گیا وہ وہ تو پرائم منسٹر پاکستان نواز شیف نے یو این او میں ان کو شہید کر پرائم منسٹر پاکستان جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ زیادہ جانتے ہوں گا آپ کا پنجاب سے تعلق ہے کہ یہ بھی تو کشمیری ہی ہیں نا کشمیری بٹ لوگ ہیں نا ایسا کوئی جو بھی ان کی ذات ہے تو وہ ظاہر ہے ان کو کہنے ہی پڑے گا لیکن وہ بھی اپنی زبان نہیں بول رہے ہیں پاکستان میں نواز شریف حکومت یا کوئی بھی میں بے نظیر کی رہی ہو وہ ساری کی ساری خارجہ پولیسی سیکیورٹی پولیسی فوج کے ہاتھ میں اور استحصالی طبقی کے ہاتھ میں میں بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی صاحب کے توسط سے کہ اب میں نے کہنا شروع کر دے کہ فوج جو پاکستان کی ہے وہ سواحد استحصالی نہیں ہے یہ چہرہ ہے استحصالیوں کا وہ کون ہیں جاگردار سرمایہ دار بیوروکریٹس ان کو سب عدلیہ یہ سارے کے سارے ایک ماورائے آئینی نظام چلاتے ہیں ابھی رضا ربانی کو کہنا پڑ گیا کہ بھائی وہ آرٹیکل چھے تو بیکاری ہو گیا ہمارا جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نواز شریف اپنی زبان نہیں بول رہے ہیں نواز شریف وہ جو پرچر لکھ کے دیا جاتا ہے وہ جا کے پڑھ دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اور یہ جو رحیل شریف کا ایکسٹینشن کا معاملہ یہ بھی گزر جائے کہیں تو یہ وہ تو اس دباؤں میں کر رہے ہیں تو پاکستان کے عوام کی اندر سے آواز نہیں عوام کو فکر ہی نہیں ہے بھائی آپ نے رحیل شریف کی ایکسٹینشن کے بات کی تو مبصر یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج جو پاکستان کے عمور پر اختیاریں کل رکھتی ہیں ان کے جو ٹاپ جنرل ہیں وہ تو اپنی پرموشنوں کے چکر میں رہتے ہیں اور کسی قسم کا انپاپولیڈرسین بھی نہیں کرتے ان کے پیسے بھی باہر رہتے ہیں ان کے بچے ان کے فیملیز بھی نارملی باہر رہتی ہیں تو اس ساری صورتحال میں پاکستانی فوج کے بڑے لوگوں کو چونکہ شاید عام نوجوان کا تو کوئی قصور نہیں ہے عام فوجی کا تو کوئی قصور نہیں ہے جو بڑے جنرلز ہیں ان کو کیوں خیال نہیں آتا کہ جو جوا وہ جیت بھی نہیں سکتے اس کو بار بار کھلنے کا کیا فائدہ مجھے کیا ہے کہ اب یہ بھی آپ نے اچھی بات کی کہ دیکھئے بار بار ہی بات ہوتی ہے ہم لوگ اٹک جاتے ہیں کراہ شریف کا ایکسنشن ہوگا یا نہیں ہوگا مخصلہ کیا ہے وہ کئی لوگ لگ بھی چکے ہیں جو ڈھنکے لوگ ہیں کہ یہ لوگ صرف چہرہ ہوتے ہیں پیچھے کا جو پورا کا پورا نظام ہے فوج کا ایک ادارہ ہے اس فوج کے ادارے کو سال ہر سال سے چارٹ لگ گئی ہے جس کو موں کو خون لگ گیا ہے بے تہاشا مراعات کا بے تہاشا کیا کہتے ہیں دولت جمع کرنے کا آرازی جمع کرنے کا وہ تو جاگرداری کے کام کر رہے ہیں پاور ہنگری لوگ ہیں اور چونکہ وہ بنیادی طور پر میں ان کا باڈی گارڈ کہتا ہوں استحصالی طبقے کا تو وہ اپنے پیسے لینے کے لیے سارا کھیل کرتے رہتے ہیں ہماری مراعات میں کسی طرح کمی نہ ہو جائے اس لئے وہ کھیل ڈالتے ہیں جو بھی پاکسانی جو بھی کچھ آپ دیکھیں گے وہ جنرل راہل شریف یا مشرف یا کیانی کا نہیں ہوتا کہنے کا ان کا پورا گروہ ہوتا ہے یہ کورپریشن ہے کورپریشن کے بورٹ و ڈیریکٹرز جو ہے نا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی گورہ صاحب آپ بن جائیں چیف ہمارے آپس میں مقابلے بھی کرتے ہیں پرائیوٹ اداروں بھی مقابلے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتا آتا ہے جس نے بھی جانا ہے بندہ تو وہ ہماری ہے کام تو اس نے وہی کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کو کیسے آپ توڑیں گے اس ادارے کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو نہیں ٹوٹ رہا اور اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے یہ جو پاکستان کو بچانے کی بات کرتے ہیں جنہوں نے نائنٹین سیمیٹی ون میں اپنے انتیسی رویے کی بنیاد پر پاکستان کو توڑا تھا یہ پاکستان کو مزید تباہی کی طرح لے کر جا رہے ہیں کیا یہ تفسرہ درست ہے درست ایک لحاظ سے ہے لیکن تھوڑی سی اس میں کمزوری ہے خصوصاً بلوچستان کے معاملے بلوچستان میں جتنا ظلم ہو رہا ہے مطلب وہ ہم کوئی نظری نہیں آتا ہے اب تو سب ہم اس کے آدھی ہو گئے ہیں کہ یہاں بڑا آسان ہے کہ لوگوں غدار مشہور کر دو اور بھارت کے ساتھ کوئی ایک تعلق دکھا دو اب وہاں پر تعلق ہو گیا کہ جاسوسون کا پکڑا گیا تھا اور ابھی وہ جو برہمداز صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں انڈیا میں چل جاؤں گا تو ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف ہونے شروع ہو گئے تو ان غلطیوں سے اور ان لوگوں غدار بنانے کا موقع بلتا ہے غداروں کو مارے چلے جا رہے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے گورا صاحب کہ بلوچستان میں جو مومنٹ ہو رہی ہے اب میں یہ سوچ رہا ہوں ابھی عائشہ صدیقہ نے بھی بات لکھی ہے کہ ان کے پاس وہ والی جدوجہد ہے نہیں کہ جو آزادی کی تحریکوں کی ہوتی ہے یہ خود بھی سپلنٹرڈ ہیں ان کو باہر سے کوئی مدد نہیں ہندوستان صرف اتنی سی مدد کر کے نہیں کرے گا لیکن آپ یہ دیکھ لیے گا کہ بھارت کو لوگ کہتے ہیں بلوچستان کا وہ نہیں استعمال کرے گا وہ ہو سکتا ہے کراچی کا کوئی کارڈ استعمال کر لے اگر ان کو کرنا پڑا کیونکہ وہ زیادہ مطلب کہ آتش فشان جیسا علاقہ ہے وہاں کچھ بھی بربادی کرا سکتے ہیں لیکن مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ جنگ دونوں کے حق میں نہیں ہے موڈی صاحب یہ سمجھ رہے نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے نواز شریف شکنجے میں پھسے ہوئے استحسالیوں کے اس وجہ سے فوج تو اپنا کردار کم نہیں کرے گی کہ فوج دسپائٹ اس کے کہ وہ باڈی گارڈ ہے لیکن چونکہ ہاتھ میں گن ہے تو وہ خود کو باڈی گارڈ سے زیادہ تو خود ہی صاحب سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم صاحب ہیں حالانکہ وہاں نہیں وہ تو کام کر رہے ہیں جگرداروں کے میں نہیں کسی اب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا میرا سوال آپ کے توسط سے جو لوگ فوج کے حمایتی ہیں فوج کے خلاف ایسے نہیں کہ فوج ڈیفرنس کا ہو گیا تو اس کو مار دیں نہیں فوج ضروری ہوتی ہے بہت ضروری ضروری ہوتی ہے اس کا کام آپ کی صالمیت کی تحفظ کرنا ہوتا ہے نظریات وزرائیت کی تحفظ نہیں کرنا ہوتا آپ کی صالمیتی اور آئین کے تحفظ انہیں کام کرنا ہوتا ہے لیکن آپ کی جو یہ جو فوج کا سارا سارا سلسلہ ہے تو یہ تو یہ کام کرتے رہیں گے کیونکہ ان کو تو اپنا کام کرنا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں اور لوگ کہیں گے جی آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ جاگردار کے گوری صاحب پچھلے ستر سال میں کس فوجی جنرل نے پاکستان میں جس کو کہتے ہیں لینڈ کے کوئی انتظامات جو ارازی ہے اس کے ٹھیک سے انتظامات کرنے کا کیا بندبس کیا جاگرداروں نے نظام کو توڑنے کا کیا بندبس کیا دیکھئے جاگرداروں کو توڑا نہیں یونینوں کو سٹوڈنٹس کی برباد کر دیا لیبر یونینز کو برباد کر دیا آہستہ آہستہ جو مخالب جماعتیں استحصالی طبق فوج کی نہیں استحصالی طبقے کی یعنی نیشنل عوامی پارٹی کہاں چلی گئی اٹھی تھی نا اوپر سے کہ ہم استحصالیوں کے خلاف کام کرتے ہیں یہی تھا نا ان کا جاگرداروں کے خلاف کام کرتے ہیں کبھی پروچ آیا نا ان کو صاف کر دیا پیپلز پارٹی کے بارے میں تاثر یہ رہا جو بٹو صاحب نے بنایا پیپلز پارٹی کے بنانے والوں نے بنایا چیخ رشید نے مبشر حسن نے اچھے لوگوں نے بہت اچھے اچھے لوگ ان کے پاس بھی تھے میراج محمد خان نے یہ تھوڑے سے آپ کے دو سے اتضاع حسن صاحب بھی جیسے حنیف رامی صاحب حنیف رامی صاحب تو ان سب لوگوں کا تصور لوگوں کا یہ ہے کہ یہ بھی عوام کے مساوات کے اور انسانی حقوق کے نمائندے پیپلز پارٹی کو کہاں پہنچا دیا انہوں نے شیو آؤٹ کر دیا کے نہیں اس کو سکیڑ کے سندھ میں چھوڑ دیا ہے کچھ نہیں پتا کہ کب وہ منورٹی میں چلیا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ مشکلیں ہمارے پیدا کرنے والے ایم کیوم جیسی کیسی بھی ہے جیسی کیسی بھی ہے وہ وہ بھی آئی تو اسی بات پہ تھی نا کہ ہم غریب عوام کے نمائندے ہیں جب ان کے لوگ الیکٹ و الیکٹ ہوئے تھے تو وہ پجامے پہن کے تو دو چپلیں پٹی کی چپلیں پہن کے سکوٹر پہ چڑھ کے پہنچ گئے تو انہوں نے یہ تاثر دیا حالانکہ غلطیاں انہوں نے بھی بہت کی ہیں یہ تاثر دیا کہ ہم عوام کے نمائندے رہے ہیں ان کا ستیاناز کر دیا کیونکہ جو بھی اس استحالی طبقے کے موں کو آئے گا فوج اس کو مارے گی فوج سے مرات فوج ان کا ایجنٹ بن کے استحالیوں کا اس کو مارے گی اس لیے جنگ ان کے لیے بہت آسان ہے جب جنگ آپ کرتے ہیں تو سب کے جذبات اوپر آ جاتے ہیں آپ نے کہا کہ یہ استحالی طبقہ جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے جو دوسروں پر غرداری کے فتفے لگاتا ہے مگر یہ خود ہی ذمہ دار ہے پاکستان کی زبون حالی کا یہ استحالی طبقہ کیا اس وقت سی پیک کی وجہ سے کوئی طاقت اس کو ملتی نظر آ رہی ہے چائنہ کی طرف سے یا آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں سی پیک جو ہے نا گور صاحب سالہ سال سے جو بات چل رہی تھی کہ اس نور ساؤتھ کاریڈور ایک ہونا چاہیے تجارت کا جس میں یہ معاملہ الٹا ہو گیا یہ کاریڈور روس مانگتا تھا روس اس کا عمل لگا ہوتا ہے ہم افغانستان سے نکال لیں گے چائنہ نے بہت ہشیاری کر کے اپنے لئے کاریڈور بنوالیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر بھی جھگڑائے پچھا ہوا ہے کہ تمام صوبوں کو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا تو اس میں بھی چند لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا اور سب سے زیادہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو فوج یا ہمارا جو فوجی ادارہ ہے یہ اپنی مرات لینے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے تو کہا ہمیں نیا کھیل مل گیا بھئی افغانستان کا کھیل ختم ہو گیا بلچستان کا کھیل ہم نے قابو کیا ہوا ہے اب یہ کھیل کرتے ہیں اس میں سے بڑے پیسے بنائیں گے آپ کو پتہ ہے نیشنل لوجسٹک کور جو ٹرکس لے کے چلتے تھے وہ کون چلاتے تھے امریکہ کا سارا اسلحہ کراچی کی بورڈر سے کراچی کی بندرگاہ سے افغانستان تو نیشنل اینلسی کی گاڑیوں اینلسی کس کی گاڑیاں تھی ان میں سے کتنی پرائیویٹ گاڑیاں تھے وہ پرائیویٹ گاڑیاں کس کی تھی اس کو کوئی سوال نہیں کرتا کون اونر تھے ان کے یہ جو ٹینکرز چلتے ہیں اور اس کے اونرز کون ہیں پاکستان میں کراچی میں جو پانی ہے گورہ صاحب وہ ٹینکرز میں بکتا ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ رینجرز کے قبضے میں اب سے نہیں بیس تیس سال سے اور ایک ٹرک وہاں پہ ہزاروں روپے کا بکتا ہے تو یہ تو ہر طرف سے اپنے بندرگاہ لگائی ہوئی ہے تو ہم اگر دیکھیں صورتحال یوں ہے کہ استثالی طبقہ فوج جگیردار ٹاپ کے بیروکریٹ سنتکار اور جتنے مفاد پرست گروہ ہیں وہ اپنا کھیل کھیلی جا رہے ہیں مگر کراچی بے پناہ مسائل کا شکار ہے جو غریب اینکیو ایم ہے ان کے ہزاروں لوگ لا پتا ہیں آپ نے فرمایا گلتیاں تو ہوئی ان سے بھی گلتیاں تو کس سے نہیں ہوتی پولیٹیکل پارٹیاں آسانی سے کوئی بھی نہیں چل پاتی گلتیاں ہوتی ہیں مگر وہ بھی مسائل کا شکار ہیں وہاں لوگ بھی پیس رہے ہیں بلوچستان میں ہے کشمیر میں جو صورتحال ہے اس میں بھی بین القوامی برادری کوئی ہم سے خوش نہیں ہے تو آفٹر آل یہ استثالی طبقہ پاکستان کو اسی طرح چلاتا رہے بلکہ چیز گوئے صاحب دیکھئے مشکل یہ ہے اور چونکہ آپ کا تعلق جن طبقوں سے وہاں پہ رہا ہے خصوصاً پنجاب میں تو آپ کو پتا ہے کہ ان سب نے جو ان کے ریزسٹنس کرنے والے لوگ تھے ان کے سامنے کھڑ ان سب کو توڑ توڑ کے برابر کر دیا کسی میں یکجہتی نہیں ہے ٹھیک ہے میں سب سے سوال کرتا ہوں کہ جب بلوچیوں پر ظلم ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے تو اس میں کراچی والوں نے اور میں لکھ بھی چکا ہوں ایمکیوم والوں نے کیوں نہیں کبھی ان کی اماعت میں آواز اٹھائی ہے نا سوال یہ جب سندھی قوم پرستوں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی تھی تو ایمکیوم والوں نے کیوں نہیں ان کے لئے آواز اٹھائی ان کے غلطیاں سیاسی سے زیادہ یہ بھی ہیں اور آپ نے ساتھ بھی استحالی طبقوں کا دیا وہ تو گورہ صاحب جیسے کمی ہوتے ہیں نا پنجاب میں آپ کمی کہتے ہیں کہ جو زمین سے کام کرنے آتا وہ جو استحالی طبقہ ہے وہ ایمکیوم کو بھی کمی سمجھ کے استعمال کرتا ہے جب ان کو موانے لگتے ہیں تو ان کے اوپر وہ اپنے ہتوڑی چلا دیں گے مار دیں گے جو بھی کر دیں گے جس طرح سے بھی ہوگا تو بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جنگ ونگ جو ہے یہ کون کروارا اور اس میں یہ بات چھپی چلی اور اچھے اچھے لوگ ہمارے اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ گربڑ ہم نے خود شروع کیا اور یہ گربڑ ہم نے جاری صرف لیے رکھی ہے کہ پاکستان میں یہ ظلم کا نظام ہے وہ قائم رہے اب لوگ کہہ رہے ہیں موڈی صاحب بھی ایسی ہو گئے ہیں موڈی صاحب کو دیں مجبور کیا ہے موڈی صاحب میں کل کسی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ موڈی صاحب کاروباری آدمی ہے ٹھیک ہے جب جنگ ہو گی یا ذرا سے بھی ہوتی ہے سٹاک ایکچینج کھڑا کر کے گرتا ہے موڈی صاحب کی سب سے بڑی حمایت جو ہے نا وہ ان لوگوں کی ہے جو انویسٹرز ہیں جو سرمایہ دار ہیں جو جاگردار بھی ہوں گے لیکن وہ سب انویسٹرز بن گئے خصوصا ایکسپیٹریٹ انویسٹرز بھی ہیں تو وہ تو نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جو ہے وہ ہندوستان کی معیشت پر کوئی فرق پڑ جائے تو اب لیکن یہ ہوگا کہ آپ دیکھی گا کہ یہ جو آنکھ میں چھولی کا کھیل ہے یہ بھارت نے پہلے نہیں کیا تھا اب یہ روزانہ کرے گا اور اس کو کرنے سے اب آپ کے جو جنرل صاحب ہیں فوج کے کسی نے کہا کہ ہم نہیں آئیس پیار نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری مغربی سہرتوں سے فوج جو ہے نا تو اس کا مدہ اب اتنے کمزور ہیں کہ آپ کی جو پانچ چھ لاکھ کی فوج ہیں آپ نے دھائی لاکھ مغربی بورڈر پہ لگا رکھی ہے ایسا مرسینری مغرب کو یہ دکھا رہے ہیں نا کہ یار ہم تو تمہاری جنگ لڑ رہے ہیں مغرب نے آپ کے پیسے بند کرنے شروع کر دیا امریکہ افغانستان ہندوستان سب افغانستان میں ایک ہو گئے پاکستان کو کو پوچھینے رہا تو اب یہ اب اس کھیل میں بھی تو ہار رہے ہیں تو سب کو یہ عقل کرنی چاہیے کہ یہ میں پاکستانی ہونے کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ہم نے تباہی مچائی ہے ہم اس پہ غور کریں پاکستان کے عوام وہ کہیں کہ ہمارے حق میں جنگ نہیں ہے ہاں اگر ایسا بڑا زبردست کو ایگریشن زبردستی کا بھارت کر دے جو کہ وہ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اگر آپ کریں گے تو وہ جواب دے گا آپ کو لیکن اگر وہ ایگریشن کر دے تو پہ سارے پاکستانیوں کو اپنے تحفظ کے لیے فوج کو ڈھونڈنے ہی پڑے گا یہ تو نیچرل بات قدرتی بات ہوتی ہے یہ میری راہ ہے دیکھئے اب جو مودی صاحب نے تھوڑا سا سخت سٹینڈ لیا اور بھارتی حکومت کی طرف سے جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی کہا کہ وہ والا نرم رویہ نہیں بڑھتا گیا جو پہلے کانگریس کی حکومت کے دوران بڑھتا جاتا تھا اب انہوں نے پاکستان کو کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہ سکتے اس طرح کی باتیں کی اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہم کینیڈا میں بھی جو ان کے ہواری بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں وہ دو چیزیں کرتے نظر آ رہے ہیں ایک تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ پورٹریٹ کیا جائے ہم تو امن پسند ہیں اگریسر بھارت ہے دوسرا وہ یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پورٹریٹ کریں کہ ہم وکٹم ہیں اور کشمیری بھی وکٹم ہیں انڈیا کے ہاتھ رہے ہیں لیکن اس میں وہ ناکام ہو رہے ہیں جو جو ڈپلومیس ہی ہیں نا اس میں ناکام ہو رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی مجھے بتائے کہ جو دنیا کا میڈیا ہے یا دنیا کی مبسرین ہیں کیا وہ پاکستان کی مظلومیت کو تسلیم کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں امریکہ بھی بار بار کہہ رہا ہے جب بھی وائٹ ہاؤس کے بیان آتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھئی اپنے ہاتھ سے دہشت درگرد تو بھینا بند کریں ہم چاہتے ہیں دیکھئے بہت امپورٹن بات ہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آمن قائم ہو آپ مل باٹ کے رہے ہیں لیکن پاکستانیوں یہ اپنے جو جیش محمد فلانے فلانے ان کو تو آپ قابو کرو تو یہ تو آپ انفورچنیٹلی ایکسپوز ہو گئے ہیں دنیا کے اندر کہ ہم معصوم نہیں ہیں اب اس معصومیت کا چرچہ زیادہ کر سکتے نہیں ہیں دنیا نہیں مان رہی اس کو اوپر سے بدقسمتی یا بیوکوفی کی بات یہ ہے میں جو جنہ مشرف کے جس انٹرویو کا ذکر کر رہا تھا وہ ریکارڈ میں موجود ہے انہوں نے اس انٹرویو میں ہندوستانی جنرلسٹ کو کہا ہے کہ ہم حافظ سعید کو اپنا ہیرو مانتے ہیں اس ساری صورتحال میں پاکستان تو مکمل طور پر اپنی اخلاقی جنگ ہار رہا ہے تیررسٹ قرار دے رہی ہے ابھی جو امریکہ کے اندر ہو رہا ہے سلسلہ کہ ان کو ایک تیررسٹ اسٹیٹ یا کہتے ہیں روگ اسٹیٹ قرار دے دو تو کسی دن کر بھی دیں گے اور یہ نہیں سمجھ ان کو اگر آپ یہ کھیل کھیلتے رہیں گے ابھی تک تو آپ امریکہ کا حمایتی تھی دیکھئے یہ دنیا کا جو گلوبل پولٹیکل سسٹم ہے اس میں بڑی طاقت تو مغرب ہی ہے اس کے مقابلے میں چین ہے چین ان سے لڑائی نہیں لڑنے چاہتا ہے سمارٹ کام یہ ہے جو میں نے کہا بھی ہے آپ کے پاس بھی بم ہے آپ کے پاس بھی بم ہے اس کو آپ دھرانے کے لیے لے کے بیٹھ رو ہے کہ نہیں بات اور اس کے سہارے سے اپنے آمن کر لو آپ کو پتا ہے نا آپ کو زمکر بم مار دیں گے دوسرا کو تو پتا ہے نا آپ پاگل لوگوں ایسا کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس اتنا بڑا دفعہ موجود ہے تو آپ اس کو استعمال کر کے جنگوں کے چکر میں کیوں پڑھ رہے ہیں آپ کیوں دہشتگردی آپ سب کو چھوڑیں اپنا کام کریں نا موڈی کہا رہا آئیے ہم غربت غربت مٹائیں چلے جی موڈی سب سیاست میں کہہ رہوں گے لیکن آپ کو تو اپنی غربت مٹانے کا خود خیال ہونا چاہیے نا موڈی سب آخر میں یہ بتائیے ساری صورتحال میں آپ جیسے دردمند پاکستانی تو یہ احساس رکھتے ہیں کہ سچ بول کے حق کی بات کر کے حقائق کو سامنے لائیں مگر بدقسمتی سے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستانی میڈیا ہے وہ آپ کو اور مجھے اور ہم جیسوں کو جو ہم اصل میں پاکستان کا درد رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو غلط راہ پر نہ ڈالے مگر چھوڑیے ہمیں وہ کیا کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو فردر کہاں تک پاکستان کو لے جاتی نظر آ رہی ہے کیونکہ سیمیٹی ون میں تو یہ پاکستان توڑ چکے ہیں میرا پاکستانی اور لوگ سمجھ جائیں میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں ہم جہاں باہر سے ہمیں پاکستان کے مسائل کو پاکستان کی سردوں کے اندر ہی ریزولف کرنا چاہیے ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان ٹوٹ پھوٹ جائے ہمیں نہیں کرنی چاہیے لیکن اندر سے جب آپ خود ہی اس ٹوٹ پھوٹ کی طرف چلے جا رہے ہیں تو وہ بچے گا نہیں ٹکڑے تو آپ کروا کے رہیں گے کیونکہ آپ کے ہاں آپس میں اتنی نفرتیں اور وہ نفرتیں بار بار ایک جنگ کے پیچھے ہونے سے ہونی جاتی ہیں جب بھوکے مریں گے آدمی تو پھر آپ سب کو خیال آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے تو مطلب اسٹیبلشمنٹ جو ہے بد قسمتی سے پاکستان کو بد سے بدتر کی طرف لے جا رہی ہے اور جنگ کے بہانوں سے بد سے بدتر کی طرف لے جا رہی ہے میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کے حصے بکرے ہوں ٹوٹے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ٹوٹ جائے ہو جائے ایک دفعہ فنا ایک دفعہ ہو بھی چکا ہے تو اس کا تو پتہ نہیں وہ یہ ضرور کہتے ہیں اب ویسا نہیں ہوگا کیونکہ جی پنجاب کی صرف کے ساتھ تو بلوچستان کے ساتھ لگی ہے بھائی بار سے کوئی کام کرنے آ گیا آپ کے خلاف مجھے جو ڈر لگتا ہے گورا سام وہ یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارا حشر بھی شام اور عراق جیسا ہو جائے اس کا امکان مجھے بہت نظر آ رہا ہے مجھے یہ بھی لگتا نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی دن آپ پہ بہت سخت پابندیاں لگنے والی جو ہوتی نا انٹرنیشنل ایکنومک سینکشنز آپ اپنے ٹیررزم کو نہیں ختم کریں گے لیکن جب یہ لگے گا تو عوام کو جس کو کہتے ہیں کہ چھٹی کا دونز یاد آجے گا اور ایسا نہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اور مطلب میں آخری بات یہی کہنی چاہتا ہوں کہ جنگ اچھی نہیں ہے کسی نے بھارت کے لیے بڑے اچھی بات کہی ہے کہ بھارت کے کارز بڑے ہیں بھارت کا اپر ہینڈ ہے اس کو سمارٹلی اس کو کھیلنا چاہیے اور اپنے کارز آیا نہیں کرنے چاہیے تو وہ موڈی صاحب اور ان کے لوگ خود بھی سوچ رہوں گے موڈی صاحب خود بھی کہہ رہا ہم جنگ نہیں کرنی چاہتے وغیرہ وغیرہ اب یہ جو ہم لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہوئی تھی کہ نہیں سرجیکل اسٹرائیک اس سے کیا ہرک پڑتا ہے ایک مبسر کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ آپ اس لیے بار بار بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مان لیا تو عوام آپ سے کہیں کہ بھئی آپ ہو کے چیز آپ نے ہوئے نہیں کیسے دیا یہ اب ان کے بھی گلے میں چھے چندر بھی اٹک گئی اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں بار بار نہیں نہیں اس نے کہہ دیا کہ نہیں ہوئی تھی اس نے کہہ دیا یہی کہہ رہا ہے نا اقوام مبسرین نے کہہ دیا نہیں بھائی ایسے نہیں ہے جو کچھ بھی وہاں ہوا ہے وہ پہلے نہیں ہوا تھا بھارت نے آپ کیا ایسے ایکس انکرجن پہلے کیا نہیں تھا اب اگر وہ یہ بار بار کرنے لگا آپ کے ساتھ تو آپ کو تو تھکا کے رکھ دے گا بہت شکریہ منیر صاحب ہم نے پاکستان اور ہندوستان کے تناظر میں ساؤت ایشیا کی صورتحال کا ایک تیزیہ کیا آپ کی مدد سے اور ہم آپ کے شکر کزار ناظرین آپ نے منیر صامی صاحب کی بات چیت سنی اور اس تیزیہ سے بہت سارے فکر انگیز پہلو ہیں خاص طور پر پاکستانی دوستوں بہنوں بھائیوں کے لیے انہیں سوچنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے لیے جو کر رہی ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے پاکستان کا بھلا پاکستان کی عوام کو خود دوننا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن سنبھالنا ہے کیونکہ اس رستے پر چالتے ہوئے بہتری نہیں ہو سکتی آج کا بلہ تک اللہ